بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خلاف جو سپیشل کوٹ نے آرٹیکل سکس کیس کے اوپر فیصلہ سنایا وہ میں نے ٹیلی ویژن پہ پہلی دفعہ میں نے سنا یہ فیصلے ایسے فیصلے کے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی کہ نہ تو ڈیفینڈنٹ کو نہ اس کے وکیل کو اجازت ملے ہو کہ وہ اپنی دفعہ میں بات کر سکے یہاں تک کہ میں نے یہ تک کہا تھا کہ اگر سپیشل کمیشن کوئی ہو اس کو میں سٹیٹمنٹ دینے کے لیے تیار ہوں وہ ادھر آ جائیں میری سٹیٹمنٹ لے لیں اس کو بھی نظر انداز کیا گیا میں اس فیصلے کو مشکوک اس لیے کہتا ہوں کہ قانون کی بالا جستی کو اس کیس کی سنوائی میں شروع سے لے کر آخیر تک خیال نہیں رکھا گیا بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ آئین کے مطابق کانسٹیٹویشن کے مطابق اس کیس کو سننا ضروری نہیں ہے لیکن یہ کیس صرف کچھ لوگوں کی میرے خلاف ذاتی اداول کی وجہ سے اس کیس کو ٹیک اپ کیا گیا اور سنا گیا اور یہ ایک فرد واحد کو ٹارگٹ کیا گیا اور ان لوگوں نے ٹارگٹ کیا جو اونچے عوضوں پہ فائز ہیں اور اپنے عوضے کے غلط استعمال کرتے ہیں قانون کا مایوز کن استعمال فرد واحد کو نشانہ بنانا اور واقعات کا اپنی منشاہ کے مطابق جناؤ کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں میں پاکستانی عدلیہ کا بہت احترام کرتا ہوں چیپ چسٹس گھوسا نے جب خود کہا کہ وہ قانون کی بالدستی میں یقین رکھتے ہیں اور ہر شخص قانون میں کے سامنے برابر ہوگا اس کو اس میں میں بھی یقین رکھتا ہوں لیکن میرے خیال میں چیپ چسٹس گھوسا نے اپنا ارادہ اور اپنے عظائم خود ہی عوام کے سامنے یہ کہہ کر ظاہر کر دیا کہ میں نے اس مقدمے کے جلد فیصلے کو یقین بنایا کیسے وہ جج جنہوں نے میرے تھے میرے زمانے میں اپنے لیے فبائد اٹھائے ہوں میرے ہی خلاف ججمنٹ دے سکتے ہیں میں پاکستانی عوام اور پاکستانی آرنڈ فورسز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے پاکستان کے لیے میری خدمات کو یاد رکھا یہ میرے لیے سب سے بڑا تمہارہ ہے اور میں اسے اپنے قبر میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا میں اپنا اگلا لائے عمل اپنے قانونی ٹیم اپنے قانونی ٹیم کے سے مشابرت کے بعد فیصلہ کروں گا اور مجھے پاکستانی عدلیہ اور اعتماد ہے کہ وہ انصاف دیں گے اور قانون کی بالدستی کو بدے نظر رکھیں گے